پاکستان میں نئے الیکشن کا اعلان کپتان کا جادو چل گیا ایمپورٹنٹ حکومت کپتان کی قدموں میں آن گری اس حق ڈار زمان پارک پہنچایا خان صاحب بات کریں ہم الیکشن کروانے کے لئے تیار ہیں نون لیگ پر ایسا کیا وقت آ گیا کہ نون لیگ کو کپتان کی ضرورت پڑ گئی مولانا فضل رحمان اور اسی زرداری کی مخالفت کے باوجود کیوں شیعبا شریف اسمبلی تحلیل کرنا چاہتا ہے اب تک کا بڑا انکشاف ہو گیا نواز شریف کو بچانے کے لئے کپتان کی ضرورت نواز شریف پر لندن کی سرزمین تنگ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شریف خاندان کیوں اتحادی جماعتوں کو چھوڑ کر عمران خان کو الیکشن کی تاریخ دینے پر راضی ہو رہا ہے ویڈیو میں مزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام عمران خان کا کارٹ کام کر گیا یا نواز شریف مریم نواز پر کیا مٹوٹ پڑی اس مشکل سے خان ہی ان کو نکال سکتا ہے ایک بات یاد رکھیں اس حق ڈار شہباز شریف سے ہدایات نہیں لیتا وہ وہی کرتا ہے جو نواز شریف یا مریم نواز کہتی ہیں آج کل اس حق ڈار بہت زیادہ متحارک نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ بار اتحادی جماعتوں کو چھوڑ کر شریف خاندان عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوا بات یہاں خاتم نہیں ہوتی زلیل ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ کسی بڑی مجبوری کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ مجبوری کیا ہے اس ویڈیو میں یہی سب کچھ ڈسکس ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ساگ ڈار نے زمان پارک آنے کی بھیگ بار بار کیوں مانگی ہے ناظرین اکرام عمران خان شریفوں کی دم پر پاؤں رکھ دیا جس کے بعد لندن میں ایک احرام مت چکا ڈار کو بار بار مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس میں کوئی راستہ نکالے نہیں تو سب کچھ دعو پر لگنے والا ہے مریم نواز نواز شریف پر بڑی پرابلم بن چکی ہے چوبیس گھنٹے میں ساگ کی صدر سے دوسری ملاقات کا انکشاف ہو گیا ڈار ڈار ایوان اس صدر کیوں جا رہا ہے لیکن وہاں سے صرف ایک ہی پیغام مل رہا ہے الیکشن الیکشن اور الیکشن تحریک انصاف انتخابات کی تاریخ لینے پر قائم ہے جو کہ شریفوں کی موت ہے اب تو ڈار یہ آفر بھی لے آیا ہے جتنی مرضی ملاقاتیں اور باتیں کر لیں ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ نے انتخابات کب کرانے ہیں ناظرین اکرام چوبیس گھنٹوں کے دوران وزیر خزانہ اس ساگٹار نے صدر مملکت عاری فلوی سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں کی درمیان ہونے والی ملاقات میں آئندہ ہونے والے عام انتخابات اور صبح سامڑیوں کو تحلیل کے معاملات زیر غور آئے دوسری طرف راہنماؤں تحریک انصاف عباد چودری نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہر آیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرت کرنے ہیں تو پہلے انتخابات کی تاریخ دی جائے ورنہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے جس پر نونلی کے کیمپ میں پریشانی پائے جاتی ہے ناظرین اکرام ذرائق کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اس ساگٹار نے ایک تقریب میں شرکت کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر آریف فلوی سے ملاقات کی تھی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا اور اگر صبح اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بات شریعت کی گئی ذرائق کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر آریف فلوی نے ایک مرتبہ پھر اس ساگٹار کے سامنے امران خان کا قبل اس وقت انتخابات کے حوالے سے مطالبہ دہر آیا اس پر وزیر خزانہ اس ساگٹار کے جانب سے کچھ تحافظات کا اظہار کیا گیا اور حکومتی موقف بھی صدر کے ساتھ شئر کیا ناظرین اکرام ذرائقہ کہنا ہے کہ صدر مملکت اور وزیر خزانہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد اگلے چند گھنٹوں میں مزید کلڈویلپمنٹ ہو سکتی ہے صدر اور وزیر خزانہ کی ملاقات کے فوری بات لاہور میں زمان پار کے باہر میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا ہم پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام طاقت فرحل کے عوام کی رائے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہم نے تیہ کرنا ہے اور جس پر ہم نے عمل درامت کرنا ہے ہماری سیاست کا مہور صرف عوام ہیں ناظرین اکرام فواد چودری کا کہنا تھا اتنی مرضی آپ ملاقاتیں اور باتیں کر لیں ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ نے انتخابات کب کرانے ہیں معیشت کا برا حال ہے افغانستان سے ہمارے تعلقات مکمل خراب ہو چکے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان منتخب لوگوں کے حوالے کیا جائے رہنما تحریک انصاف عوام چودری کا کہنا تھا کہ آج کے سلاس میں سب کے مشاورت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پنجاب اور خواب پختوخا کے اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں دیکھئے بات یہاں ختم نہیں ہوتی ناظرین اکرام ملک میں جاری معاشی بہران مزید بترین صورتحال اختیار کر گیا وزیر خزانہ عمران خان سے تعاون طلب کرنے کے لیے صدر مملكت آریف فلوی سے ملاقات کے لیے ایوان صدر پہنچ گئے ملک میں معاشی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے اور معاشی حالات وفاقی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں ملک میں جزوی معاشی امرجنسی اور کفایت شاری کے لیے وزیر خزانہ ساکڈار نے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان سے تعاون مانگ لیا اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن رابطے میں اہم پیشرفت ہوئی ہے ناظرین اکرام وزیر خزانہ ساکڈار کی صدر پاکستان آریف فلوی سے بات چیت ہوئی ہے ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی معمولات پر بات چیت ہوئی اس موقع پر ساکڈار اور آریف فلوی نے ملک میں درامدی بلکم کرنے کے لیے پنجاب اور کے پی کے سے تعاون پر بات چیت کی ملک میں سیاسی استحقام لانے کے لیے پی ٹی آئی سے تعاون پر بھی بات چیت کی گئی ملاقات کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے ساتھ مہدے پر عمل درامد کے لیے بھی اپوزیشن سے تعاون مانگا گیا ہے ناظرین اکرام صدر پاکستان ڈاکٹر آریف فلوی نے پیچھا کی قیادت سے بات چیت کرنے کا وعدہ کیا ملاقات کے موقع پر ملک میں موشی سنگینی پر بھی بات چیت ہوئی ملک بھر میں بزار شام چھے بچے بند کرنے کا معاملہ بھی زیرے بحث آیا امران خان کی طرف سے صباہ سامنیوں کو تحلیل کرنے اور اسطیفے دینے کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی اس حق ڈار اور صدر آریف فلوی کے درمیان اگلے عام انتخابات پر بات چیت ہوئی ناظرین اکرام ہمارے ذرائع کے مطابق میاں نوازشیف صاحب نے بھی کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے پارٹی رہنماؤں کو احکامات دے دیئے ہیں کہ فوری فوری الیکشن کی تیاری کریں ہم بھی فیل وقت قومی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے بلکہ صبح سطح پر زمنی الیکشن کروا دیں گے اس وقت اقتدار کے بھوکے ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ امران خان کو رام کیا جائے اسی سلسلے میں ایک ماہ میں اسحق ڈار کی یہ دوسری ملاقات ہے صدر ملکہ ڈاکٹر آریف فلوی اور وزیر خزانہ اسحق ڈار کے درمیان سترہ روز کے دوران تیسری بار ملاقات ہوئی تاکہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر لائے جا سکے اور سیاسی تلخی کم کی جا سکے ناظرین اکرام نواز شریف اینڈ کمپنی پر برطانیہ کی سرزمین تنگ ہو چکی ہے اب شریف خاندان کا ایک ایک فرد واپسی کا راستہ پکڑ رہا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ بڑے میاں صاحب کا ہے وہ پاکستان آ نہیں سکتے برطانیہ میں رہ نہیں سکتے جیل ان کو جانا نہیں ان حالات میں بہتر ہے کہ امران خان سے صلاح کر لی جائے مشرف سے بھی تو صلاح کی بات تھی یا گوڑے گٹے پکڑے تھے اب خان صاحب کے پکڑ لیتے ہیں اصول اور نظریات پر کھڑا ہونا تو نواز شریف کی فطرت کے خلاف بات ہے اس لیے کوئی پاکستانی اس انسان سے ایسی کوئی امید رکھتا بھی نہیں جب اس کا اپنا مفاد ہوگا نظریاتی ہو جائے گا جب مفاد نہیں ہوگا غیرنظریاتی ہو جائے گا اسی سلسلے میں ایک ماہ میں ساگڈار کی یہ دوسری ملاقات ہے صدر ملکہ ڈاکٹر آریف الویر وزیر خزانہ ساگڈار کے درمیان سترہ روز کے دوران تیسری بار ملاقات ہوئی تاکہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر لائے جا سکے اور سیاسی تلخی کم کی جا سکے ناظرین اکرام نواز شریف اینڈ کمپنی پر برطانیہ کی سرزمین تنگ ہو چکی ہے اب شریف خاندان کا ایک ایک فرد واپسی کا راستہ پکڑ رہا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ بڑے میاں صاحب کا ہے وہ پاکستان آ نہیں سکتے برطانیہ میں رہ نہیں سکتے جیل ان کو جانا نہیں ان حالات میں بہتر ہے کہ عمران خان سے صلاح کر لی جائے مشرف سے بھی تو صلاح کی بات تھی یا گوڑے گٹے پکڑے تھے اب خان صاحب کے پکڑ لیتے ہیں اصول اور نظریات پہ کھڑا ہونا تو نواز شریف کی فطرت کے خلاف بات ہے اس لیے کوئی پاکستانی اس انسان سے ایسی کوئی امید رکھتا بھی نہیں جب اس کا اپنا مفاد ہوگا نظریاتی ہو جائے گا جب مفاد نہیں ہوگا غیر انظریاتی ہو جائے گا ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ